بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیوی لوگ فیملی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں تو بچوں آج میں جس جوب کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے آئی ہوں وہ ہے نائب کاسد میرا خیال ہے کہ آپ کو نائب کاسد کے بارے میں پتا ہی ہوگا بہت سے بچے جو ہیں وہ نائب کاسد کے لیے اس لیے اپلائے نہیں کرتے کہ یہ بہت کم سکیل کی جوب ہے اتنی چھوٹی جوب ہے تو بچوں ایسی غلطی بالکل نہ کریں آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے رسکے حلال کمانا ہے کوئی بھی جوب جو ہے وہ بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی آپ محنت کریں اور آپ نائب کاسد سے بہت آگے تک بھی جا سکتے اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے آپ نے کسی بھی جوب کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا بے شکیل سکیل کے لحاظ سے بہت کم ہے مگر کام کے لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا نائب کاسد اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور وہ بہت اہم کام کرتا ہے اور اس کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے اس لیے آپ بلکل یہ نہ سمجھیں کہ نائب کاسد ایک چھوٹی سی جوب ہے اس کا پیسکیل تھوڑا ہے یا کچھ ہے تو یہ سوچ کے اس کو اگنور مت کریں اس کے لیے ضرور اپلائے کریں اور اگر آپ کو آگے بڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ محنت اور لگن سے بہت آگے تک جا سکتے ہیں شروع تو کریں دیکھیں آپ شروع کریں گے تو آگے آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو کہوں گی کہ رسکہ حلال کمانے میں کوئی شرمندگی نہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں اپنے امانداری سے کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے تو جیسا کہ اس کا جو سکیل ہے وہ ون ہے اس کا جو پیسکیل ہے یہ ون سے شروع ہوتی ہے اور اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کی ایج لیمیٹ جو ہے نا پیئر کی ریلیکسیشن ہے وہ کچھ خاص کنڈیشنز میں ہوتی ہے اگر آپ اس کنڈیشنز میں فال کرتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گے اور نہیں کرتے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ ہی رکھیں کہ اٹھارہ سے پچیس سال تک کی عمر کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ایجوکیشن پہ اس کی کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایجوکیشن کی تو پرائیمری ہے اور کچھ ادارے میڈل مانتے ہیں یعنی کہ آپ پھاندہ ہوں آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے بہت اچھے ایجوکیٹڈ بچے بھی اپلائے کرتے ہیں اور اس میں پریفر بھی کیا جاتا ہے جن کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ اچھی ہو ویسے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں کہ آپ نے پرائیمری یا میڈل کی اگر آپ کے پاس اس کی سند ہے سیٹیفکیٹ ہے تو آپ اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پریفر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے زیادہ ایجوکیشن حاصل کی ہو انہیں پریفر کیا جاتا ہے ساست میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بچے جن کے پاس لسنس ہے مرسائکل لسنس ہے تو وہ بھی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا بیسکلی کام آفیس سے فائل کو موف کرنا ہوتا ہے تو اگر ایک آفیس سے دوسری آفیس بھیجنا ہو تو آپ کے پاس لسنس ہو تو ایسے بچوں کو بھی پریفر کیا جاتا ہے انہیں کنوینس وہ دے دیتے ہیں یا آپ کے پاس کنوینس بھی آپ کے پاس لسنس بھی ہے تو وہ بھی آپ کو کافی جو ہے پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ جاپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں اس میں کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کو کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں دینا ہوتا سمپلی آپ کا ایک سائکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی منٹل ایبیلیٹی کو دیکھا جاتا ہے یہ چک کیا جاتا ہے کہ آپ میں کوئی مینٹلی ڈیس آرڈر وغیرہ تو نہیں ہے آپ کی پریفیکشن پرسنیلیٹی کو چک کیا جاتا ہے اور جب اگر آپ وہ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد سیدھا سا آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو پہ بچوں ایسا کوئی مشکل انٹرویو نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ بہت ساری بکس پڑھیں اور اس کی تیاری کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمپل سا انٹرویو ہے کیونکہ پرائیمری اور میڈل کے سٹورنٹس انہوں نے بلائے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسا انٹرویو نہیں ہوتا بیسکلی آپ کی فاملی کے بارے میں آپ کے کونفیڈنس کو آپ کے پرسنیلیٹی کو وہ انٹرویو میں بھی جج کرتے ہیں تو آپ نے انٹرویو میں بہت ریلیکس رہنا ہے تھوڑی سی آپ کو جنرل ناللیج ہونی چاہیے جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ جا رہے ہیں جس ادارے کے نائب قاسد کے طور پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس ادارے کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نائب قاسد کیا کام کرتا ہے اس طرح کی تھوڑی بیسک انفرمیشن آپ جان کے جائے تاکہ انہیں پتا ہو کہ آپ اس جوب میں کافی انٹرسٹڈ ہیں اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ مجھے اس نوکری کی اس لیے ضرورت ہے کہ مجھے کوئی اور مل نہیں رہی میں نے کہا چلو وقت گزاری کے لیے فیلحال تو یہ کرلوں پھر کوئی اور کرلوں گا تو وہ پھر کبھی آپ کو سیلیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی ادارہ بھی اپنے لیے کوئی ایسا ایمپلائن نہیں رکھتا جو کہ اس ادارے سے سنسیر نہ ہو جو اپنی ورک کے ساتھ سنسیر نہ ہو اس لیے آپ نے انہیں کہنا ہے کہ میں نے جوب کرنی ہے یہی کرنی ہے اور میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں اس میں محنت کرنا چاہتا ہوں میں اسی فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ موٹیویٹیڈ ہے یہ آگے جائے گا یہ مہنے سے کام کرے گا آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں بچوں کے نائب کاسد کا کیا کام ہوتا ہے نائب کاسد کاسد کہتے ہیں پیغام رسا کو جو آپ کو پیغام پہنچ جاتا ہے تو نائب کاسد یعنی کے پیغام پہنچ آنے والا تو بیسکلی نائب کاسد کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچ آنا اور آفیسز میں پیغام جو ہوتے ہیں وہ فائلز ہوتی ہیں تو آپ نے ایک فائل کو دوسری جگہ لے کر جانا اس کو سائن کروانا واپس لے کر آنا ڈپارٹمنٹس میں اس سے موف ہونا فیزیکلی نائب کاسد کا کام ہوتا ہے کہ ایک آفیسر سے فائل لی دوسری آفیسر کے پاس چلے گئے زیادہ تر تو ان کا کام آفیس کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن کسی صورت میں انہیں بعض اوقات ایک آفیس سے دوسرے آفیس تک بھی موف ہونا پڑتا ہے یعنی کہ اپنے ہی ادارے کے کسی اور آدارے میں جانا جو کہ دوسری جگہ پر ہے تو پھر اس کو جانا پڑتا ہے وہ فائل لے کر اس کے کام کروانے اس کے علاوہ جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں ان سے جو کوئی ملنے آئے ہوتے ہیں ان کو ویٹنگ ایریا میں بٹھانا اور انہیں ٹرن وائز بھیجنا یعنی کہ پہلے آپ نے پوچھنا اپنے آفیسر سے کہ اتنے اتنے لوگ آئے میں ان کی میٹنگز وغیرہ کو جو ہے وہ ان کی ٹائمنگ دیکھنا اس کی شیڈگل دیکھنا یہ سب نائب کاسد کے اندر آتا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ افیشلی کام کرتا ہے یعنی کہ فائل ورگ کرتا ہے فائل کو موف کرنے کا کام کرتا ہے وہ انٹرنلی ہے یا ایکسٹرنلی ہے یہ اس نے کرنا ہوتا ہے تو یہ بیسکلی اس کا کام ہوتا ہے اچھا تو بچوں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کا ریٹن ٹیسٹ کوئی نہیں ہوتا لیکن چند ایک اداریں ہیں جو کہ اب ریٹن ٹیسٹ لینے لگے ہیں جیسے فائی اے ایف بی آر وضاعت خارجہ وغیرہ وہ اس کا حلکہ پھلکہ سے ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ وہ بہت مشکل نہیں ہوتا وہ اتنا ہی ہوتا ہے جو پرائیمری یا میڈل میں آپ نے پاک سٹیڈیز پڑھی ہے اور اسلامیت پڑھی ہے انگلیش پڑھی ہے اسی پر بیسک جو ہے وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ریٹن ٹیسٹ تیار کیا ہوتا ہے کچھ اداریں لیتے ہیں اور کچھ اداریں نہیں لیتے ہیں اس ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کا سیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے اور بس پھر آپ اگر فائنلی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پرموشن کے چانسز بہت ہیں آپ پڑھتے جائیں اور اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں آنے والی مزید جو اس سے سینئر پوسٹ ہوتی ہیں اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور انٹرنلی جو پیپرز دیتے ہیں ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پرموٹ ہونے کے اب میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکیل ون ہے تو اس کی جو پی ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار ہے لیکن مختلف ڈپارٹمنٹ کی مختلف اداروں کی اپنا پی سکیل کے حساب سے پی ہوتی ہے جیسے کہ ایف آئی اے میں اور ہوگی ایف بی آر میں اور ہوگی نادرہ میں اور ہوگی مطلب جو بھی ادارہ جس ادارے کو بھی آپ جوائن کرتے ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی پی ہوگی لیکن مینیمم جو ہے پچیس بیس سے پچیس ہزار کے سینٹر میں ہی آپ کی پی ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بڑھ بھی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ اون لائن بھی کافی جو ہے اداروں نے سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کی سائٹس پر جائیں اور اون لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا وہ جو بھی طریقہ بتاتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس بیسکلی جو ہے آپ کا ڈومی سیل ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کی پاسپورٹ سائز پیکس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے اس کی آپ کے پاس سیٹیفکیٹس اور آپ کی سند وغیرہ آپ کے پاس ان کی فوٹوکاپیز ہونی چاہیے جب آپ نے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں اس کو فیسیلٹیز بھی بہت زیادہ ملتی ہیں جیسے ایک گورنمنٹ جاگ کرنے والے فرد کو ملتی ہیں تو اس کو کئی فیسیلٹیز ملتی ہیں پینشن وغیرہ بھی اور ریزیڈنس بھی اور جو بھی ادارے ہر ادارے کی اپنی اپنی پولیسی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی فیسیلٹیز جو ہیں ضرور ہوتی ہیں جو نائب کاسیت کو دی جاتی ہیں ایس ویل ایس جیسے کہ ادھر ایمپلائیز کو ملتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ نائب کاسیت اتنے اداروں میں ہوتے ہیں اور اس کی کافی جو ہیں وہ اس لیے اپرچونٹی آتی ہے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں سب سے پہلے ایف آئی اے میں بھی نائب کاسیت کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایف بی آر میں نادرہ میں منسٹری آف فورن افیرز سکول پنجاب پولیس وفا کی ادارے صوبائی ادارے بہت سارے ادارے ہیں جہاں نائب کاسیت کے لیے اسامیہ خالی ہوتی ہیں اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بچوں اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا آپ اس کو اویل کریں کسی نوکری کو چھوٹا مت سمجھیں ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی دباؤں میں ضروری یاد رکھیے گا اللہ حافظ